کرنے کے بعد یہ آنکھیں بظاہر تو بند ہو جائیں گی لیکن حقیقت میں کھل جائیں گی اور پھر بہت کچھ نظر آئے گا ہمارے میتھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں حیاء سے جھکی رہتی تھی جیسا کہ میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت باہر کے رب العزت میں مناجات کر رہے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھو سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاء سے نگائیں نیچی رکھا کرتے تھے آقا کی حیاء سے جھکی رہتی تھی نگاہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھسے گا آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ آنکھوں میں پسے مرگ نہ بھر جائے کہیں آنکھ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ آنکھوں پہ کفل مدینہ لگاتے تھے اور ہمارے پیارے پیارے شہد سے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر نگائیں نیچی رکھتے تھے حصبِ ضرورت دیکھنا ثابت ہے اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہاں بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف بھی نہ دیکھتے جب راہ چلتے تو نیچی نگاہیں کیے راستے کے ایک کنارے پچلتے حتیٰ کے شاخیں جھاڑیاں بے تابانہ دامن اتر سے لپڑ جاتی تھی یعنی نظر شریف اتنی نیچی ہوتی کہ جھاڑیوں میں بعض اوقات دامن شریف اٹک جاتا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں میں نے چند یہاں پر بزرگوں کے واقعات بیان کیے حضرت سیدہ امام احمد گزالی رحمت اللہ تعالی علی قیمیہ سعادت پر نقل فرماتے ہیں حضرت سیدہ حسان بن عبیس سنان علی رحمت اللہ الحنان کے انتشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیا جیسے کہ ہمارے سرکوں چوکوں پر بڑے بڑے فن تعمیر کے نمونے بنے ہوتے آپ وہاں کھڑے ہوگئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کس نے تیار کیا ہے مگر فوراں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا فوراں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا پوچھا اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اس سے کوئی واسطہ یا تعلق بھی ہے تو خامہ خامہ یہ فضل سوال کر لالہ اس منظر کے بارے میں معلومات کی تجھے کیا سجھی اب اپنی سزا بھی سن تیری سزا یہ ہے کہ ایک سال تک تجھے روزے رکھ رہے ہوں گے اور واقعی یہ سزا وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے آج ہم ہیں کہ خود تفریق آؤں پر جا جا کر دل فرے مناظر دیکھتے ہیں مگر ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں جو مباح یعنی جائز مناظر دیکھنے سے بھی کتراتے تھے یعنی آبشارے خوشنما باغات پھلواریاں پہاڑ وغیرہ یہ سب دیکھنا جائز ہے مگر وہ انہیں دیکھنے سے بچتے تھے ان حضرات کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان جائز خوبصورت چیزوں کو دیکھیں گے تو خوشن دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا خوبصورتی دیکھنے کی عادت دنم لے گی اچھی اچھی چیزیں سجاوٹے دیکھنے کا شوق پروان چڑے گا جب آنکھ کو جائز حسین مناظر دیکھنے کی اجازت دیں گے تو یہ دلیل ہوگی اور پھر فسل کر محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے گناہ میں جا پڑے گی ان مزرگان دن کی بات خوب سمجھ میں آنے والی ہے کہ واقعی آج کل تو سرکو پر ترے ترے کے فند تعمیر کے دل کش نمونے تکے جاتے اور ہم دیکھنے سے بعض آتے ہی نہیں ترہ ترہ کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اور ان میں کشش بڑھانے کے لیے اکثر عورتوں کی تصابیر بنی ہوتی ہیں انسان نظر کو کتنا ہی قابو میں کرنے کی کوشش کرے مگر وہ اچھل کر وہاں جا پہنچتی ہے ان مناظر میں اتنی جاذبیت پیدا کی جاتی ہے کہ آدمی ان کے دیکھے بگے نہیں رہتا کاش کچھ بھی دیکھتے وقت یہ روایت ذہن میں رہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آنکھ بھر دی جائے گی تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور ملک و بیرونے ملک میں سننے والی اسلامی بہنوں نظر کی حفاظت اور نظر کی تربیت کے حوالے سے میں نے چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور یقین مانیے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ آگے کی منزل خود و خود بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گے کہ میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے آنکھ بھہکتی ہے پھر دل بھہکتا ہے اس کے بعد ستر بھہکتا ہے آنکھ ہی کا راستہ بند کر دیا جائے کہ دل اور ستر کے بھیکنے کی نوبت ہی نہ آئے کوشش کیجئے ایک بار کیجئے دو بار کیجئے تین بار کیجئے انشاءاللہ عزوجل کبھی تو نیچی نظر رکھنے کی عادت پڑھی جائے گی ایک صاحب کے بارے میں من کو لے کہ وہ ایک گناہ کرتے تھے پھر توبہ کرتے پھر وہ گناہ ہو جاتا پھر وہ توبہ کرتے ستر بار گناہ ہو گیا ستر بھی بار انہوں نے توبہ کی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اکتر بھی بار پھر موقع آیا پھر گناہ سرزد ہو گیا پھر گر گرا کر توبہ کی یہاں تک کہ اس اکتر بھی توبہ کے بعد اس گناہ کی عادت ہی نکل گئی سبحان اللہ جب ہم توبہ کرتے رہیں گے رب عزوجل اللہ ماں فرماتے رہے گا ہم توبہ کرتے رہیں گے وہ کرم فرماتے رہے گا اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اس کی رحمت کی خزانے ختم نہیں ہوتے مایوس نہیں ہونا چاہئے انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کوشش کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے آخر کبھی تو شیطان دم دبا کر بھاگی جائے گا اگر ہم اس شیطان کی باتوں میں آ کر کہتے رہیں گے میں مجبور ہوں میں تو کمزور ہوں کیا ہو سکتا ہے ماہ شرائصہ ہو گیا نہیں نہیں بھائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اتنی کمزوری اور اتنی مجبوری کی باتیں کرو گے تو یاد اکھو کمزور پر جلدی کابو پا لیا جاتا ہے پھر وہ تو شیطان ہے شیطان کے آگے کمزور ہونا ہی نہیں ہے بس رب عز وجل کی رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے اللہ والوں کی شاند و نرالی ہے ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور واقعی آنکھیں بڑی نعمت ہیں اس نعمت کا استعمال ہمیں درست اندازے کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا اور نیت کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ عز وجل اپنی آنکھوں کو بدنکائی سے بچا کر رکھیں گے حجت الاسلام سیدہ امام محمد غزالی علی رحمت اللہ والی کی میں سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزر نے ایک بار ایک عورت کو بے خیالی میں دیکھ لیا بے خیالی میں دیکھ لیا ان کو اس کا بڑا صدمہ ہوا یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا اے فلم اے ڈرامے دیکھنے والوں بے تحاشہ عورتوں اور عمردوں کو گھرنے والوں سنو ان بزر کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہائے میں نے اللہ عز وجل کی اس عطا کردہ آنکھ اس کی نافرمانی کر دی عورت کو دیکھا چنانچہ توبہ کی اور ساتھ ہی اپنے آپ کو سزا دینے کی قسم کھائی کہ اب میں کبھی بھی تھنڈا پانی نہیں پیوں گا لہٰذا وہ جب تک زندہ رہے کیسی ہی سخت گرمی ہوتی کبھی انہوں نے تھنڈا پانی نہیں پیا یہ نفس کو سزا دیتے تھے ان اللہ والوں کی توبہ بڑی ندالی ہوا کر دیتے تو یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کر لیجئے کہ اپنی آپ کو بد نگاہی سے بچائیں گے بہت بنیادی چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو مردوں اور عورتوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے مساوی ہے اللہ تعالی نے یہ آنکھ دی ہے اللہ تعالی نے دیکھنے کی طاقت دی ہے ابھی ان آنکھوں کا نور باقی ہے اللہ تعالی ہمیں ان آنکھوں کے نور سے محروم نہ فرمائے اور اس نعمت کو اس کی فرما برداری کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے فلمیں دیکھنے کی بے حیاء عورتوں کو دیکھنے کی نام محرم عورتوں کو دیکھنے کی کاش عادت ہماری نکل جائے اسلامی بھینوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں کیا ضرورت ہے یہ مغربی تہذیب کے پیچھے پڑھنے کی بس آپ یہ فلمیں ڈرامیں گانے باجوں کی سے جان چھوڑا لو یہ ساری فیشن ہیں یہ ساری نحوصت یہ ساری لتیں یہ بوئی فرین و گل فرین کی یہ جو وبا چلی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ نیم اریانی کپڑے پہنے کی جو وبا چلی ہے یہ بے پردگی کی جو وبا چلی ہے یہ دپٹے گھر پر رکھ دینے کی جو وبا چلی ہے یہ بے پردہ گھومنے کی جو وبا چلی ہے یہ غیر محرم کو اپنا بناو سنگار اپنی زیبائش اپنی آرائش اپنی خوبصورتی اپنا حسط و جمال دکھانے کی یہ جو وبا چلی ہے غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ناچنا گانا ڈانس موسیقی میوزک کلچر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پرنا سٹیڈی کرنا اور اگزامینیشن کی تیاری کے نام